موسیقی اس سبق میں ہم زبان و عدب میں کیا ترخی ہوئی اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے خدی بھارت میں اوان کی زندگی کس طرح سے تھی اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے خدی بھارت میں سائنس کا مخام کیا تھا اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے خدی بھارت میں تعلیم کے مراقش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور خدی بھارت تحصیلی اس سبق کے آخر میں ہم پنہ تعمیر اور کنون لطفہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے زبان وہ عدب خدیم بھارت میں عدب کی تخلیق کی جامع روایت تھی سانسکرط، اردماغدی، پالی اور تعمیر زبانوں میں عدب کی تخلیق ہوئی اس میں مذہبی عدب، خواہد کی کتابیں، رزمیا نظمیں، ڈرامے، قصے اور کہانیوں پر مبنی عدب جیسی تحریریں شامل ہیں سنگم عدب سنگم یعنی عالم و فازل عدیبوں کا اجلاس اس اجلاس میں اکھٹھا ہونے والے عدب کو سنگم عدب کہا جاتا ہے خدیم ترین عدب تامل زبان میں ہے سلپ دیکرم اور منی میں کھلائی اس عدب کے مشہور رزمیے ہیں سنگم عدب کے ذریعے جنوبی بھارت کے خدیم دور کی سیاسی اور سماجی زندگی کی معلومات حاصل ہوتی ہے مذہبی عدب مذہبی عدب میں اگم گرنط، تی پٹک اور بھگوت گیتہ اہم کتابیں ہیں جین اگم گرنط، ارد ماغدی، شور سینی اور مہاراشتری جیسی پراکرت زبانوں میں لکھی ہوئی ہے وردمان مہاویر کی نصیحتیں اگم گرنط میں اگجا کی گئی ہیں اب بھرش زبان میں مذہبی مخدس نظمیں، مہاپران، سوانے اور کہانیاں وغیرہ پر مشتمل عدب ہے سدھ سین دیوکر نے پراکرت زبان میں علم و انصاف پر مبنی سمائی ستھ کتاب لکھی ویمال سوری نے پراکرت زبان میں پیم چریہ میں رام کی کہانی بیان کی ہے حری بھدر سوری کی سمرائچ کہا اور ادیوتن سوری کی کولے مالا کہا کتابیں خاص طور پر مشہور ہیں تی پٹک میں تین پٹک ہیں، پٹک کا مطلب پیٹی یا سندوخ ہوتا ہے یہاں پیٹی سے مراد حصہ ہے پٹک پالی زبان میں لکھی گئی ہے، اس میں تین مختلف خسم کے عدب ہے ایک ست پٹک، اس میں گوتم بودھ کے ناسحانہ اخوال اگجا کیے گئے ہیں ان اخوال کو سکتے کہتے ہیں دوسرا وینے پٹک یہاں لفظ وینے کا مطلب اصول ہے اس میں بودھ فرخے کے مرد و زن، بھککو کو روز مرہ کی زندگی گزارنے کے اصول دیے گئے ہیں تیسرا، ابی دھم پٹک اس میں بودھ مذہب کے فلسفے کی وضاحت کی گئی ہے تی پٹک کی وضاحت کرنے والی کتاب اٹھ کتھا یا ارث کتھا مشہور ہے عالم خواتین نے اپنے ذاتی تجربات و محسوسات کے مجموعے تخلیخ کیے انہیں تھیری گاتھا نامی کتاب میں یکجہ کیا گیا ہے یہ مجموعے پالی زبان میں ہیں بھگوت گیتہ ہندووں کی مقدس کتاب مہا بھارت ہی کا ایک حصہ ہے بھگوت گیتہ میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سلے کی تمنا کیے بغیر اپنے فرائز کی تکمیل کرنا چاہیے عیشور کی بھکتی یا پرستیش کرنے کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے آٹھوی صدی ایسی میں آدھیا شنکر اچاریا ہو گزرے ہیں علم اور سنیاس پر انہوں نے کافی زور دیا اپنیشت، برہم ستر اور بھگوت گیتہ کی تشریح لکھ کر ان کے مفہوم کو واضح کیا انہوں نے بھارت کی چار سمتوں میں بدرینات، دوارکا، جگنات پوری اور شرنگیری کے مقامات پر چار مٹ یا خانکائیں قائم کی ہیں کوٹلیا نے ارث شاستر لکھی امدہ انتظام حکومت کیسا ہو اس سے متعلق اس کتاب میں انہوں نے مفصل بحث کی ہے قوائد ناما قوائد اور صرف انہوں کے ماہر پانینی کی تحریری کردہ اشت دھیائی سوزکرد خوائد کے موتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے پتنجلی نے مہابہشش نامی کتاب لکھی اس کتاب میں پانینی کی کتاب اشت دھیائی کے زابطوں کی وضاحت کی گئی ہے موسیقی